بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر وہ باہر جا سکتی ہے تو جوب کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی ضرورت کیا ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے یا شہر بعض اوقات جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا شہر کا ہی پاہج بچارہ اور بھی بھی کما کے لاکھ اس کے علاج معالجہ کا معاملہ کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سمال رہی ہے تو کسی کے سابنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ پھر خواتین جوب کر سکتی ہیں لیکن اس میں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ پہلی یہی کہ عورت اجازت کے ساتھ نکلے نمبر دو باپردہ طریقے سے نکلے نمبر تین کوئی ایسا محول پر فتن نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہو نمبر چار ایسے مقام پر جوب کریں کہ جہاں پر مرد و عورتوں کا ایسے اختلاق نہ ہو کہ انسان گناہ سے نہ بچ سکے اور نمبر چھے کہ وہاں کسی مرد کے ساتھ کبھی تنہائی نہ ہو یہ عقابرین نے شرائط لکھی ہیں ان کی ریائط کر کے عورت کر سکتی ہے لیکن اگر بلفرز کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو ایسے محول میں جوب نہیں ملتی ہے جسے ہماری باہر کام کرنے والی بے شمار خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اپنے گھر بات چلانے کے لیے اپنے شور کے ساتھ خود بھی جوب کرنے پڑتی ہے اور باہر کا محول تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق آفیسز کے محول کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں پھر اور زیادہ ریایت کا معاملہ ہوگا لیکن آپ نے چونکہ پاکستان سے کال کی ہے لہذا سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ جوب کرنا آپ کی مجبوری ہے یہ شوق ہے اگر شوق ہے تو ایسے جگہ پر کام کرنا بالکل شرن آپ کے لئے جائز نہیں ہے آپ گناہگار ہوں گے اور میدانِ معاشر میں آپ اللہ کی بارگہ میں جواب نہیں دے سکیں گے لازم باتیں آپ پھرزائیں گے اور اگر شریع طور پر مجبوری ہے تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے علاوہ کسی اور جگہ ایسی جگہ آپ جوب کر سکتی ہیں جہاں پر اس قسم کا محول نہ ہو تو پھر آپ پر واجب ہے کہ اگر یہاں تھوڑی بہت زیادہ تنخواہ ہے تب بھی اس کو چھوڑ کر اس جگہ آپ جوب کریں اور تیسے صورت حال یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ کو جانا پڑ رہا ہے اور اس سے بہتر کوئی جوب ہے نہیں آپ تلاش کر رہی ہیں لیکن مجبوراں یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر انتہائی ریزرف ہو کر آپ یہاں جوب کر سکتی ہیں اور اکثر یہی دیکھا ہے کہ جب ٹیچرز ایک جگہ ہوتے ہیں اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہنسی مزاک کھٹا گھر کے معاملات پر بھی کلام ہوتا ہے پھر وہ تکلفات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاک اس کی تو شریعت بلکل اجازت نہیں دیتی ہے بلکل اس کا خیال کرنا چاہیے اور حتی الامکان باپردہ طریقے سے آپ کو جوب کرنی ہوگی ورنہ اس میں گریس کے امکانات ہیں